السلام علیکم ورحمت اللہ ویڈیو سبسکرائب کیا آج میں جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ہاو ٹو ریکارڈ پی سی سکرین ویڈیو کہ اپنے پی سی اپنے لیپ ٹوپ کی ویڈیو ریکارڈ کیسے کیجئے جی ہاں بہت ہی آسان صرف آپ کو اس کے لیے ایک سوٹ فیر کی ضرورت پڑے گی اور آپ اپنے لیپ ٹوپ پہ آپ اپنے پی سی کی سکرین ریکارڈنگ ایزیلی کر سکتے ہیں جیسے موبائل کے لیے سوٹ فیر ہیں اسی طرح سیم لیپ ٹوپ کے لیے بھی سوٹ فیر ہیں جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے صرف آپ نے ایک سوٹ فیر استعمال کر کے پی سی کی ریکارڈنگ کرنی ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس میں آپ مکمل طور پر ویڈیو ایلٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ مکمل طور پر ٹرانزیکشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ مکمل طور پر اپنا فیس بھی دے سکتے ہیں اپنی وائس بھی دے سکتے ہیں صرف ریکارڈنگ ہی بات نہیں بلکہ یہ آپ سب پچھ کر سکتے ہیں یہ سوٹ فیر کا میں نے آپ پر نام لکھا یہ کون سا سوٹ فیر آپ کو استعمال کرنا چاہئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کون سا سوٹ فیر ہے دیکھئے یہ سوٹ فیر ہے اس کی کریکٹ سپیلنگ لکھئے گا سی اے ایم ٹی اے ایس آئی اے نائن یہ آپ کو آل گیم فور یو ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو مل جائے گی یا ایک اور ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے گیٹ انٹو پی سی وہاں سے یہ آپ کو سوٹ پر کریک ہوا ہوا مل جائے گا اور آپ ایسیلی اسے انسٹال کر کے اور آپ ایسیلی سکرین ریکارڈنگ اور یا ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سوفٹ فیئر کون کرنا ہے یہاں پر میرے پر سوفٹ فیئر آن ہے آپ نے سوفٹ فیئر کون کرنا ہے وہ کچھ دیر لے گا کیونکہ یہ سوفٹ فیئر تھوڑا ہیوی ہے اور اوپر بائیں ہاتھ پر اوپر کی طرف ریکارڈ کا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے لال بٹن کے ساتھ ریکارڈ کا اپشن ہے آپ جیسے ریکارڈ کے اوپر کریں گے اس کے اوپر آپ کو یہ ویڈیو آ جائے گی کیونکہ میں یہاں پر ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو اس طرح ہی ہے ورنہ یہاں پر سٹارٹ ریکارڈنگ کا اپشن ہوتا ہے اور سکرین کا بھی اپشن ہوتا ہے کہ آپ کو سکرین کتنی رکھنی ہے تو جیسے ہی آپ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد تین سیکنڈ کے بعد 3,2,1 and go اس کے بعد آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ہر فرمشن کا الگ الگ وہ ہوگا جب ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی میں پاس ایچ پی کی مشین ہے تو اس کو ایف ٹین کلک کرنے سے ریکارڈنگ سٹوپ ہو جاتی ہے آپ کے پاس کونسی ہے کونسی نہیں ہے تو اس میں یہ فرمشن یہ خود بتا دے گا کہ کس کو کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ ریکارڈنگ کلوز ہو جائے گی ریکارڈنگ سٹوپ ہو جائے گی وہ آپ کو اوپر ہی شو ہو جائے گا سیم اسی طرح ایک اور بھی سوٹ فیر ہے جس کا نام میں اوپر لکھ دیا ہے جس کا نام فلم ہو رہا ہے اس میں بھی آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب بات ہوئی کہ ویڈیو کو سیف کیسے کیا جائے یہاں پر اوپشن آ رہے ہے شیئر شیئر کے بعد آپ لوکل فائر پر کلک کر کے یہاں پر اوکے کریں گے اب یہاں پر میرے پاس کچھ نہیں ہے میڈیا کچھ نہیں ہے جیسے ہی کوئی میڈیا اگر ایڈ کیا جائے ایمپورٹ میڈیا کر کے میں آپ کو شیئر کرنے کا طریقہ ہی بتا رہا ہوں تو جیسے ہی میں یہاں پر کوئی میڈیا ایڈ کروں گا تو وہ میرے پاس اوپشن آ جائے گا جیسے ہی میں یہاں سے ایک ویڈیو لیا اسے اوپن کیا اور اوپن کرنے کے بعد مجھے ایمپورٹ میڈیا کے جگہ یہ ویڈیو آ گئی اس کو میں نیچے لے آیا اس کو نیچے لے کر اب میں شیئر کرکھاتا ہوں جی یہاں پر شیئر کیجئے شیئر کے بعد لوکل فائل لوکل فائل پر کلک کر کے یہاں پر ریزولیشن سیٹ کیجئے یہاں پر ہمیشہ آپ نے اپ ٹو سیون ٹونٹی پکسل یا ون ایٹی پی پر رکھنا تاکہ آپ کی جو ریزولیشن ہے جو آپ کی ویڈیو کوائیٹی ہے وہ اچھی سے اچھی رہ جائے تو اس کے لئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور اس پر کلک کر کے آپ نے براوز کرنا ہے اگر براوز کرنا چاہیں ورنہ یہ اپنے آپ ہی سیو ہو جاتی ہے اگر براوز کرنا چاہیں براوز کر کے اس ویڈیو کو سیو کریں اور اس کے بعد یہ پھر کچھ ٹائم لیتی ہے کچھ ٹائم لینے کے بعد یہ آپ کی ویڈیو کو سیو کر کے آپ کو براوز شدہ فولڈر کے اندر وہ آپ کو ویڈیو میرے سکتی ہے اور جتنا ٹائم لے گی وہ آپ کے سامنے ہی شو ہوتا رہے گا امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیا ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ